شیطان اس کے قریب نہیں آتا دن آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے یا کسی نماز میں پڑھنے محرکی عیشہ کی نماز میں پڑھنے یا ویسے ہی بیٹھ کے پڑھنے کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز سنے جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسوان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو انعائت ہوئے ہیں آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے اور دوسری سورة البقرہ کی آخری آیات کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے یعنی اس کو پڑھ کر اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو ان آیات ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کبھی اور مؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین